اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نے آسمان سے میں برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہن نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھیرا رہتا ہے اس طرح خدا صحی اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو آہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میں برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھپ نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو تاکہ تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمیں بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے ترہ ترہ کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کیلئے نصیحت ہے